شادی کرنے کے لیے کتنی مالی استطاعت کا ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی وسیعتوں میں ہے کہ پہلے کماؤں پھر شادی کرو اس کا کیا مطلب ہے دیکھو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ جن لوگوں میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ سبر کریں اس طرح حدیث میں آتا ہے سری بخاری مسلم کی حدیث ہے جن میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھیں تو استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی رشتہ نہ مل رہا ہو لڑکی نہ مل رہی تو جب نہیں مل رہی تو اس کا مطلب آپ میں نکاح کی استطاعت نہیں اگر آپ غریب ہیں ایک دھیلہ بھی جیب میں نہیں ہے اور اسی غربت کے باوجود کوئی لڑکی آپ سے نکاح کے لیے ایگری ہو جاتی ہے اس کے اببہ راضی ہو جاتے ہیں تو ایسے واقعات بخاری مسلم میں موجود ہیں کہ ایک دھیلہ بھی نہیں تھا لیکن لڑکی راضی تھی آپ نے صاحبی کا نکاح کرا دی اللہ توقل پہ کہ چلو یار جیسے ابھی بھی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن زندہ تو ہونا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو دن میں دہاری کر کے محنت کر کے کچھ کمائی لیتے ہوگے تو اب شادی بھی ہو گئی ہے اب کماؤ گے تو اللہ کی برامس امید ہے اب پہلے ایک کا خرچہ ہو رہا اب اللہ دونوں کے کھلانے کے انتظام کر دے گا تو اصل تو اسلام میں یہ ہے کہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن لڑکی والوں کو یہ بالکل حد حاصل ہے کہ بھئی وہ ایسی جگہ شادی کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توقل کرنا پڑے گا مثال کے طور پر وہ صحابیہ تو راضی ہو گئی تھی بخاری کی جو حدیث ہے کہ صحابی کے پاس ایک لنگوٹا تھا اوپر کی کمیز بھی نہیں تھی اس کے علاوہ کسی چیز کے مالک نہیں تھے تو وہ صحابیہ نے گزارہ کیا ان کے ساتھ کہ جہاں یہ بھوکے رہیں گے تو ہم بھی بھوکے رہیں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر ایک میں یہ حوصلہ نہیں ہوتا بیٹی نے باپ کے گھر جس جو اس کا لائف اسٹائل ہوتا ہے اس کے قریب قریب ہی اس کو شوہر کے گھر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے اسی کو کفو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح کا ہونا چاہیے کیونکہ اب باپ کے گھر میں اس کو سارا تین ٹائم کا کھانا مل رہا ہے اور ایک اچھا لیکجری لائف اسٹائل ہے اب وہ کسی ایسے غریب سے شادی کرے گی تو ظاہر ہے وہ اس کو بہت یعنی ٹینشن ہو جائے گی اور بھوکا رہنا پڑے گا توقل بہت زیادہ کرنا پڑے گا تو شریعت نے لڑکی کو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی یہ لڑکا اگر آپ کے جوڑکا نہیں ہے تو آپ انکار کرتے ہیں آپ اپنا اسٹیٹس دیکھ کے اپنا حیثیت دیکھ کے آپ شادی کریں یہ اس کے لئے بالکل جائز ہے تو جو ایسے بچارے بے روزگار ٹائپ کے لڑکے ہیں جن میں جو کمائی نہیں رہے ہیں تو ان کے لئے جائز ہے کہ وہ اس بے روزگاری میں بھی شادی کر سکتے ہیں بلکہ قرآن نے کہا فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا شادی کر لو لڑکی کے لئے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کر لے وہ توقل کی بھنت کیوں چڑھائے گی بھئی اپنے آپ کو اس میں اتنا حوصلہ ہے یا نہیں اس کو کہا ہے کہ بھئی تم دیکھ لو تمہیں اگر تگڑا مہر مل رہا ہے تمہاری حیثیت کے مطابق مہر مل رہا ہے اور اس لڑکے میں تم سمجھتے ہو کہ کمانے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تو کہیں اور ساری کرو تو اب جب آپ کو اللہ نے ترغیب دے دی آپ کے جیب میں دھیلہ نہیں ہے آپ رشتہ تلاش کریں گے تو اس لئے اللہ نے کہا کہ تم تلاش تو کرتے رہو لیکن ضروری نہیں کہ تمہارے حساب سے کوئی تمہیں رشتہ مل بھی جائے تو جب تک نہیں ملتا پھر آپ کمانے کی پھر آپ کیا کریں گے سبر کریں گے اور روزے رکھیں گے تو یہ مرد کے لئے ہے کہ جب تک اس کو رشتہ نہیں مل رہا کسی بھی وجہ سے اور ایک وجہ غربت بھی ہوتی ہے غریب آدمی کے لئے رشتوں کا حصول مشکل ہوتا ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہا جائے گا کہ بھائی تمہیں جو رشتہ نہیں مل رہا اس کی وجہ کیا ہے تمہاری جیب میں جیب تو ہے مگر اس میں پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے تمہارے لئے لوگ انکار کر رہے ہیں اور ظاہر ہے ہر باپ دھرتا ہے کہ یار میں اپنی بیٹی کو تو اس کے توقع کی بھینٹ کیسے چڑھا دوں گا یہ پتہ نہیں کرے گا بھی یہ نہیں کرے گا بعد میں کیا کرے گا یہ اور کس طرح سے رکھے گا تو اب آپ کو جو رکاوٹ آ رہی ہے رشتہ ملنے میں وہ ہے جیب ہونا صرف جیب ہونا اس میں پیسے نہیں ہے تو پھر اس لئے علماء بھی یہ کہتے ہیں بھائی پہلے کمالو تاکہ تمہیں کوئی دھنگا رشتہ مل جائے کمانے کا حکم اس لئے نہیں دیا جاتا تاکہ نکاہ کمانے کے ساتھ مشروط ہے جب تک کماؤ گی نہیں تو آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے ایسا قرآن میں کچھ نہیں ہے اس لئے حکم دیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو آپ کے مہیار کا رشتہ مل سکے اور آپ اس کی حقوق ادا کر سکے جو حقوق وہ آپ سے مانگ رہی ہے تو وہ اس لئے کہا جاتے ہیں کہ پہلے کماؤں کیونکہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا غلط شو کر دیا اپنی عامدن پھر شادی کریں گے تضائر ہے بیگم پھر کیسے گزارا کرے گی وہ کہے گی بھائی کیا مجھے کچھ کھانے کو تمہارے پاس اپنے پھر صبح نگل جاتے ہو بیہاری کر کے کیا لے کر آتے ہو ہم ڈبوڈب ہوگے چائے میں پاپیں کھا رہے ہیں میں تو اپنے اببہ کے گر ایسا نہیں کرتی تھی تو لڑائیاں ہوں گی اس لئے ایسے موٹھے بکا جاتا ہے بھائی پہلے آپ اپنے کچھ کمائیں جب آپ کی ارننگ ہوگی پیسے آئیں گے پھر لوگ دیکھیں گے ماشاءاللہ کھاتا پیدہ آدمی ہے یا گزارے لائق ہے پھر اسی حساب سے آپ کے لئے رشتے کا حصول آسان ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا کہ بغیر پیسوں کے شادی شادی سے اللہ نے منع کیا ایسا نہیں ہے شادی سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن ہوگی پھر بھی بہت سی جنروں سے اللہ نے منع نہیں کیا لیکن اللہ نے بتایا ہے کہ میں نے منع تو نہیں کر رہا لیکن ملیں گی پھر بھی نہیں تمہیں کیونکہ تمہارا پیسے ہی نہیں ہے تو اگلے کو میں نے تھوڑی کہا کہ وہ تمہیں اپنی بیٹی دے اس لیے کہا جاتا ہے امامونیفر کی جو وسیعت ہے وہ بھی اسی وجہ سے کہ پہلے کماؤ پھر شادی کرو کیونکہ جب پہلے کماؤ گے تو پھر تمہیں رشتہ مل جائے گا لنگ کا رشتہ ملے گا اور وہ تم سے جو ہے وہ پھر چخچخ نہیں ہوگی گھر میں پخ پخ نہیں ہوگی اور لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے برنا تم بھی توقل وہ بھی توقل وہ پتنی توقل کر لے تو جیسے نبی کی بیویوں نے توقل کیا نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا وہ چالیس چالیس دن نبی کے ساتھ بھوکی رہ جاتی تھی ٹھیک ہے لیکن آپ کو مارکیٹ میں آج کل ایسی خاتون ملیں گی نہیں کیا آپ صبح اٹھیں تو بیگم آج کھانے کو کچھ نہیں ہے چلو اللہ کے توقل کرتے ہیں شام کو اللہ نے چاہتے ہو کچھ بھی توقل ہو جائے گا برنا روزہ رکھ لیتے ہیں آجیسی خواتین مارکیٹ سے شارٹ لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے امی آئیشہ سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے اگر بتاتی ہیں تو کھا لیتے ہیں بتاتی نہیں ہیں تو آپ فرماتے ہیں چلو میں نے روزہ کی نیت کرتا تو آپ کو ایسی لڑکی ملے گی کہاں سے کہ آپ جو صبح گھر پہ آئیں گے اور بیگم سے بولیں گے بیگم کچھ کھانے کو ہے وہ جواب میں کہے گے نہیں آپ کہے چلو ہم دورے روزہ رکھتے ہیں بیگم کہے ماشاءاللہ میرا میاں کتنا نیک ہے آپ کا سرکار آپ کا روزہ ہے تو چلیں میرا بھی روزہ ہے اگر ایسا کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا کیا آپ جب گھر آئیں گے آپ کہیں گے بیگم کھانے کو ہے تو وہ اٹھا کے بیلن مارے گی آپ کے سر پر بولے گی کچھ راشن لا کے دیا ہے تو جو پوشے ہو جو کھانے ہو ہیں تو جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دیکھ کے کہا جاتا ہے کہ اس لئے پھر علماء بھی کہتے ہیں کہ پہلے کچھ کمال ہو کچھ سٹیبل ہو جاؤ تاکہ یہ لڑائی ہیں بیلن بیلن گھر میں نہ چلیں ٹھیک ہے نا تمیز سے زندگی لیکن اس میں غلوف کرنا چاہیز نہیں ہے تھوڑا بہت بھی ہے کچھ اللہ پر توقل کریں کچھ جیب میں پیسے ہوں مل جل کے پھر گزارہ کریں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ باب غینا دے اس میں جو یہودیوں کی طرح کلکولیشن کرتے ہیں اتنے پیسے جب تک نہیں ہو جائیں گے میں شادی نہیں کروں گا تو وہ بیچارے سار ہندگی پیسے ہی جمع کرتے رہتے ہیں اور ان کے پیسوں میں برکت ہوتی نہیں تھوڑے بہت بھی آگئے گزارے لائف ہو گیا ہے تو کسی غریب لڑکی سے شادی کر لیں